یوہنہ کا تیسرا خط مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گیوس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں اے پیارے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تُو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تُو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تُو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہائیت خوش ہوا میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش ہی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں اے پیارے جو کچھ تُو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے انہوں نے کلیسیہ کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی اگر تُو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں اور غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے پس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں میں نے کلیسیہ کو کچھ لکھا تھا مگر دی یوترفیس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور ان پر قناعت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیہ سے نکال دیتا ہے اے پیارے بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر نیکی کرنے والا خدا سے ہے بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا دی میوتریس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں اور تُو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے مجھے لکھنا تو تجھ کو بہت کچھ تھا مگر سیاہی اور قلم سے تجھے لکھنا نہیں چاہتا بلکہ تجھ سے جلد ملنے کی امید رکھتا ہوں اس وقت ہم رو برو بات چیت کریں گے تجھے اتمنان حاصل ہوتا رہے یہاں کے دوست تجھے سلام کہتے ہیں تُو وہاں کے دوستوں سے نام بنام سلام کہہ